مدر علیگرد مسلم یونیورسٹی کے چھاتر سنگ کارالے میں لگے جنہ کے تصویر کا ویباد رک نہیں رہا ہے اس معاملے کا ویروت کرنے ہندو تو کارے کرتا جب ایمیو کیمپس پہنچے تو ایمیو چھاتروں اور ہندو وادیوں کی بیچ ٹکرا ہوا جس کے بعد کسی طرح پولیس نے معاملے کو کنٹرول میں کیا اس گھٹنا کرم کے بعد ایمیو چھاتر کاربائی کی مانگ کرتے ہوئے شہر کی اور بڑھنے لگے ایمیو کی بابے سید پر وہ کافی بھاری سنگیہ میں اکھٹا ہوئے اس دوران چھاتروں کو روکنے کے چلتے پولیس سے تکراہ بھی ہوا جس کے بعد پولیس نے بل پریوگ کرتے ہوئے چھاتروں کو خدیر دیا اس دوران پولیس نے لاتھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا جس میں دو درجن سے زیادہ چھاتر اور درجن بھر پولیس کا مگھال ہو گئے جن کا علاج ہو رہا ہے تو ایک پورے گھٹا کرم کے بعد پور اپراشپتی حامد انساری کا کارکرم رد ہو گیا فارمر وائس پریزیڈنٹ اور وہ فارمر وائس چانسلر بھی ہیں یہاں کے سٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں حامد انساری صاحب کو یہاں ایمیو سٹوڈنٹس یونین نے انوائٹ کیا ہوا تھا ایک ٹاک کے لیے اور اس کے بعد ان کو آنیری لائف میمبرشپ دی جانی تھی تو وہ یہ گیسٹ ہاؤس میں پہنچ چکے تھے اور گیسٹ ہاؤس کے پاس ہی یونیورسٹی کا مین انٹرنس گیٹ ہے جس کو باب سید کہتے ہیں تو وہاں تک یہ پہنچ گئے تھے ہندو بادی سنگٹن کے کچھ نوجوان تھے جو بہت ہی اوبجشنیول نعرے لگا رہے تھے بہت ہی بھدے نعرے لگا رہے تھے ایمیو کو گدار وغیرہ کہہ رہے تھے ورطمان میں حالات نورمل ہیں سبیرے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پر اور یہاں پہ محمد علی جنہ کے مدعباد کے نعرے اوپا گیرہ لگا ہے اور آپس میں کچھ بیواد ہوا اس بیواد کو پولیس نے ہٹا دیا تھا اور ہٹا کر کے دونوں پکشوں کو الگ کر دیا تھا جنہ کی فوٹو لگی ہے تو ہاں اس کا ویروت کرتے ہیں اور وہاں سے وہ فوٹو تدکال ہٹائی جائے یہ پونکرکاس راجبار بھارتی سماج پارٹی چاہتے ہیں مطلب آپ جنہ کو بھارت کا ویروتی مانتے ہیں جنہ کی فوٹو یہاں لگی ہے وہاں کاندھی جی کی فوٹو نہیں ڈکتے تھے جنہ کیوں لگ رہی ہے